پاکستان کی جو موجودہ کنڈیشن ہے پنجاب میں نا صرف پنجاب میں بلکہ بلوچستان میں اور گلگت بلدیستان میں مہنگائی کو لے کر اور مختلف ایشوز کو لے کر پروٹیسٹ چل رہا ہے پاکستان کی پبلک کو اکثر یہ بتایا جاتا ہے خاص طور پر جب گلگت بلدیستان یا بلوچستان میں کچھ ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا involve ہے انڈیا کی سازش ہے آج پاکستان کی پبلک سے بات کریں گے کہ کیا جو اس ٹیم گلگت بلدستان میں پروٹیسٹ چال رہا ہے اس کے پیچھے بھی انڈیا کی سازش ہے اور انڈیا کیوں سازش کرے گا لیٹس پوز انڈیا سازش کرتا بھی ہے تو ہم کیوں موقع دیتے ہیں انڈیا کو سازش کرنے کا جگہ جگہ پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے ہرتال ہو رہی ہے گلگت بلدستان میں اس ٹیم بہت ہیوی قسم کا پروٹیسٹ ہو رہا ہے گورنمنٹ کے گینس اس کا ذمہ دار کون ہے جو بھی حالت بنی ہوئی ہے پاکستان کی پبلک ذمہ دار ہے گورنمنٹ ذمہ دار ہے یا پھر جو ہم اکثر سنتے ہیں جی انڈیا نے کروا دیا انڈیا نے یہ کروا دیا کون ذمہ دار ہے سر جی سارے نے بھدو بنایا ہے اردو میں بات کریں اچھا اچھا میں اردو میں کہا لے سب نے ہمیں پاگل بنایا ہوئے عوام کا قصور تو ہے ہی ہے وہ کیوں ان کو لانے والے ہم لوگ ہی ہیں ہم اپنا سٹیپ ڈاؤن ہی نہیں کرتے ہم ان کے اوپر پروٹیسٹ ہی نہیں کرتے جس کا دل کر رہا ہے جو کر رہا ہے وہ کری جا رہا ہے یہ تو مسئلہ نا پروٹیسٹ نہیں کرتے اور جب کوئی پروٹیسٹ کرتا ہے تو وہ کہہ دیا جاتے ہیں سر وہ ہم لوگا رہا ہے سر خود یہ کروانے والے لوگ ہیں اگر انڈیا میں اتنا وہ اپنے ہر ملک کے اپنے اتنے مسائل ہیں وہ اپنے مسائل آل کریں گے یا ہمارے ملکوں میں ڈالیں گے ہمارے جب سیاستدان ہی نہیں اچھے ہوں گے جب ہمارے عوام ہی اچھی نہیں ہے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں ہم لوگ خود ہی نہیں اچھے ہم لوگ ان کو پروٹیک کر رہے ہیں ان کے لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سیٹ تم لے لو بھائی جان تمہارے ساتھ ہم میں ہیں وہ سارے مواد پرست ہیں کوئی آپ کے لئے سوچتے ہی نہیں ہیں کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو اکثر ہم سن لیتے ہیں گورنمنٹ بھی ہماری کوئی آتی ہے چیزیں چال رہی ہیں وہ امریکہ اور انڈیا کروا رہے ہیں اتنی فارق بیٹھے ہیں سر جو آپ کے ملکے لہا چل رہے ہیں کام کوئی آئی نہیں سارے یہاں پہ بیٹھے ہیں سارے کام کرنے کے لئے بیٹھے ہیں کسی سے پوچھے کام ہی کوئی نہیں ہے کیوں کیونکہ یہ دیکھیں انہوں نے ان کے پاس اپنا اتنا ربیہ ہے وہ کدھر ہے کسی کے پاس بھی کسی سے پوئی لے گے وہ آپ کے ربیہ لگانے کے لئے مدعوت نہیں بڑھتے اس میں یہ سارے لوگ صرف و صرف صرف و صرف ہم عوام کو پاگل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو عوام پاگل کیوں بندھے ہیں عوام میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو میڈل کلاس طبقہ جو ہمارے جیسے طبقہ ہے یہ اپنے لئے کھڑے نہیں ہوتے ہیں ہم لیڈ کلاس کے لئے کھڑے ہونا سٹینڈ کرنا پسند کرتے ہیں کہ یار یہ کہا رہا وہ اپنا بینیفٹ اٹھا کے چلے جاتا ہے جو میڈل کلاس ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرے روٹی پوری ہو جاؤ روٹی جب پوری ہوگی تاب جب تم لوگ بھی بھائی نکلو گے ہم لوگ واضح ہی نہیں اٹھا سکتے ایک بندہ آواز اٹھائے گا دس بندے پیچھے نہیں آئیں گے جب سات دس بندے سو بندہ کٹھا میڈل کلاس کا ہو ان کی ایسی کی تیسی ساروں کی ایسے ہی ہے آپ کو پتا ہے کہ میں بات کر رہا ہوں کوئی بھی میرے پر ایکشن لے سکتا ہے کون ایکشن لے گا آپ کو پتے یہ حکومت ہوتی ہے حکومت کے پیچھے والے ہوتے ہیں ساروں کو پتا کون نہیں ہے ہماری آرہی ہیں ہمارے سارے یہ جتنی ایجنسی ہیں ہمارے ہمیں عوام کا بولنے نہیں دیتی سچ بولنے سے روکتی ہیں ذہی کی بات ہے یہ تو ایک حیرت والی بات ہے یہ تو ایک ڈیموکریٹی کنٹری ہے سب جھوڑ ہے ستر سالوں میں جو نہیں ہوا وہ ہو رہا ہے کڑا لیڈر ہے کون سا لیڈر ہے جو ادھر آگے آپ کے عوام کے لیے مسائل کا حل نکار رہا ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاہے نون لیگ ہے چاہے پیپر پارڈی ہے چاہے پی ٹی آئی ہے ساروں کو اپنا مفاد لگا ہوا سیڈ چاہیے ساروں کو سیڈ دے دو آپ کے ساری ایک مزے کی بات اکثر ہم آپ کو یہ سنتے ہی ہوں گے ایک مثال ہے ٹھیک ہے تو ہم وہاں پہ کچھ کروا کہ ان کی ڈیویلپمنٹ کیوں نہیں ملو سر ہمیں کرانے کی ضرورت نہیں ہے ایک بات دوسرے ہماری ڈیویلپمنٹ پتہ کیوں نہیں ہو رہی جب ہمارے جنسی ہیں نمبر ون پہ ہیں اس کے باوجود ادھر کام ہو جاتا کیا ان کو نہیں پتا لگ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہونا کیا نہیں ہونا ہم روک نہیں پاتے ہمیں یہ کہا جاتا ہے نمبر ون ہمیں صرف ہمارے ذہن میں ڈالا گیا امریکہ یہ کرتا ہے انڈیا یہ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کیا امریکہ میں مہنگائی نہیں ہے سب کچھ ہے لیکن ان کی عوام کو خوشحال بھی رکھا جاتا ہے میں اور آپ کیسے بہتری لاسکتے ہیں میں اور آپ ایسے بہتری لاسکتے ہیں جب ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے جب ہم ایک انقلاب لیں گے جب انقلاب آیا گا نا میڈل کلاس کا کہیں نہ کہیں غلط اور صحیح کا ہمیں پتا چلے گا جو واقعی میں غلط ہے اس کا بھی اور جو واقعی میں صحیح ہے سار ساروں کو پتا ہے کون غلط ہے کون صحیح ہے یہ میڈل کلاس بہتر جانتا ہے لیڈ کلاس سے زیادہ بہتر میڈل کلاس جانتا ہے لیکن میڈل کلاس اپنے لیے کھڑا نہیں ہو پا رہا جب وہ کھڑا ہو جائے گا ان ساروں کی ایسی کی تیسی ملک کیسے ترقی نہیں کرتا دیکھتے ہیں ایسے ہی ہے بلکل جی کیونکہ معاملات کچھ ایسے ہیں کہ ہر ایک کو پیٹ لگا ہے اور پاکستان میں جو اسٹم سیچویشن ہے کہ ہر ایک بندہ اپنی روزی کے لیے اپنا رزق کمانے کے لیے نکلتا ہے پروٹیسٹ ہیا ہے اپنی سوچ یا فیوچر کی سوچ کے بارے میں وہ اتنا نہیں اپنا ٹائم نکال ہی نہیں پاتا سار دیکھے جب ووٹ انسان دیتا ہے نا اگر حق کے سچ پہ دے گا نا ووٹ تو اس کی اہمیت ہے اگر اسے پارٹی پہ دے گا نا تو وہ پھر ملک کا بڑا گرگی ہونا ہے اچھا لگا آپ سے بات کر کے آئیے مزید کسی سے اگر کوئی بات کرنا چاہے تو اسے بات کرتے ہیں اللہ علیکم اللہ علیکم آپ کا نام خالد کیا کرتے ہیں گارمنٹس کا کام کرتے ہیں میں جو ویڈیو رکارٹ کر رہا ہوں اس کا ٹاپک یہ ہے پاکستان کے اسٹم مختلف ایریاز میں پروٹیسٹ چال رہا ہے حاصر پہ بلوچستان میں اور اس کے بعد اب گلگت بلدستان میں پروٹیسٹ چال رہا ہے پاکستان کی گورنمنٹ کو لے کر کیا کہنا چاہیں گے اس کا ذمہ دار کون ہے پاکستان کی پبلک ذمہ دار گورنمنٹ ذمہ دار یا جو ہمیں اکثر بتایا جاتا ہے کہ انڈیا کروارہا ہے راہ کروارہی ہے راہ کی ایجنسی یا پھر امریکہ کی کوئی ایجنسی کروارہی ہے کیا کہنا چاہیں گے ساری اس پہ جو نا ذمہ داری حکومت پہ آتی ہے جو صاحب کا حکومت ہی اس نے کوئی اکشن نہیں لیا کسی چیز پہ ٹھیک ہے انہوں نے اخوانستان کا بارڈر کھولا لوگوں کو آنے دیا خانستان کے ساتھ جو بھی حالات ہیں وہ بھی اس میں بھی ڈینجرس حالات ہیں سارے اس میں خان صاحب ذمہ دار ہیں خان صاحب کچھ یہ ہی تھا کہ یہ چیزیں نہ کرتے ٹھیک ہے انہوں نے جس طرح کی آپ کسی بندے یہاں پہ آ چکے ہیں کیا حالات جا رہے ہیں آگے اسلام آباد میں آپ کے سامنے واقعہ ہوا وہ بچہ تو ہوگی اسلام آباد میں واقعہ ہوا اس کے علاوہ بلوچستان میں ہوا اس ہفتے کے اندر یعنی اس مہینے کی اگر بھائی ہے جو تیس دن گزریں اس کے اندر تقریباً پندرہ سولہ واقعات ٹیک ہو چکے ہیں بلکل اس میں سارے یہ خان صاحب کی ذمہ داری خان صاحب کی ذمہ داری تھی خان صاحب کو چاہیئے تھا کہ اس طرح بارڈر نہ کھولتے انہوں نے سارے بیٹھ کے پتہ نہیں گھر بیٹھ کے سارے فیصلے کرتے رہے ہیں یہ نہ کرتے تو آج سہولت ہوتی خان صاحب کی ذمہ دار عمران حان صاحب کی اب بات کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہو یا نون لی کی ہو یا پیپر پارٹی کی ہو ہم یہ بات نہیں کسی کے پارٹی کے اگینس نہیں ہم یہ بات کرتے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ بلکل پاکستان کی گورنمنٹ میں تھی نا خان صاحب اب اسطم شب acetaw صاحب ہیں ان کو چاہیئے اقشن لیں اس کے پاس اقشن لیں خان 서� jagage صاحب کو تو اب کیوں نہیں لے رہے ہیں لینا چاہیے یہ غلط کار ہے ان کا کام ہے اس پر اقشن لیں اس پر جا کے ان کا کام بند ہے فواج کو کہیں جو مسلح فواج ہے ان کو کہیں جو اداریں ان کو کہیں کہ اس کے اوپر ایکشن لیں کوئی بندہ ایسی حرکر نہیں ہو جی یہ مارکیٹ ہم دیکھ رہے ہیں کسٹمر نہیں ہے مارکیٹ میں کیوں نہیں ہے اسی طرح مہنگائی بھی اتنی ہے اس پر مہنگائی پر کنٹرول نہیں یہ لوگ کر سکے ابھی تا آپ نے بولا عمران حان صاحب ذمہ دار ہے عمران حان صاحب تو تین ساڑھے تین سال کے لیے رہے پہلے تو پہلے بھی نونلی کی گورنمنٹ تھی ابھی بھی ان کی گورنمنٹ ہے تو ابھی کیوں نہیں کنٹرول کر رہے ہیں وہ کیسے ذمہ دار ہوئے سر دیکھیں نا انہوں نے جو خان صاحب نے کرزے لیے کرزوں کا بوجھ کتنا بڑھ چکا ہے وہ صرف عمران حان صاحب نے لیے کرزے خان صاحب نے جتنے لیے اسٹنا کرزہ کسی نے لیے پورے ستر سال میں خان صاحب کے ساڑھے تین سال کے کرزے سب سے اوپر ٹھیک ہے انہوں نے لیے ٹھیک ہے بات دیکھیں نا اب یہاں پہ ہے کہ مہنگائی کہاں پہنچ چکی ہے اب غریب آدمی کی دیاری نہیں نکلتی جس نے سات سو روپے دیاری ہے وہ گھر کھانا نہیں لے کے جا سکتا اگر اس کی تین چار لوگوں کی فیملی ہوگی نا اس کا گزارہ نہیں ہے پانچ سو روپے کلو کی یہ ساڑھے پانچ سو روپے ٹھیک ہے آٹھا کہاں پہنچ گیا چاول کہاں پہ دالیں کس طرح کلو ہیں اس پہ کوئی بات نہیں کرتا ٹھیک ہے نا دالیں دو تین سو روپے چار سو روپے کلو دال ہے تین چار سو روپے کلو دال ہے ٹھیک ہے تین سو روپے کلو دو سو سی روپے کلو چاول ہیں ٹھیک ہے یہ تو چلیں یہ کہیں نہ کہیں سمجھ آتی ہے کہیں امران خان صاحب کی ذمہ داری کہیں نونلی کی ذمہ داری کہیں پیپر پارٹی کی ہے ہماری اپنی جون سے پارٹیز ہیں ان کی ذمہ داری ہم انڈیا پہ ہم امریکہ پہ ہم اسرائیل پہ ہم یہودیوں پہ کافروں پہ پتہ نہیں کس کس پہ الزام کیوں لگا دیتے ہیں یہ میرا سوال ہمیں پہلے خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا پھر ہمیں ہماری طرف کوئی نہیں دیکھے گا جب آپ چلیں گے نا قرآن اور حدیث کے مطابق پھر ہماری طرف کوئی دوسرا بندہ دیکھ نہیں سکتے ہمیں کون روک رہا ہے قرآن حدیث سے چلتی نہیں ہے ہم لوگ خود یہود ان کی انگریزوں کی فلمیں دیکھنی ہیں انڈیا فلمیں دیکھنی ہیں ہم لوگ اپنے کچر کی طرف ہیں نماز کی طرف ہیں نہیں ہے کتنے مسجد میں بندے ہوتے ہیں جی فجر کی نماز کرائیں پہلی صاحب ایک صاحب نہیں مکمل ہوتی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اس کے اندر بھی یہودیوں کی سازیش یا اس کے اندر بھی انڈیا کی سازیش سر ہماری اپنی گلتی ہے نا ہم لوگ کیوں نہیں کرتے نماز پڑے تو پھر عوام کو کیوں یہ کہا جاتا ہے پبلک کو کیوں کہا جاتا ہے کہ جو بھی کروا رہا ہے انڈیا کروا رہا ہے جو بھی کروا رہا ہے وہ امریکہ کروا رہا ہے کیوں یہ کہا جاتا ہے وہ بھی بیچ میں ملوث ہوتے ہیں انڈیا بھی بیچ میں آتا ہے کئی چیزوں میں آتا ہے جو پرابلمز آتی ہیں یا سیکن چیزوں میں دیکھنا انڈیا کہاں پہ رہو کیا نہیں کر رہا رہو آپ کے ہر جگہ اداروں میں داخلت کر رہا ہے دماغ کے کروانے ہماری جو اجنسیز ہمیں کہا جاتا ہے دنیا کی نمبر وانے جنسیز ہیں وہ پھر کیا کر رہی ہیں دیکھیں سر وہ بھی کنٹرول کر رہے ہیں ہر بندہ دیکھ رہے ہیں کوشش کر سکتا ہے اب یہاں پہ سٹالنگ ہے یہاں پہ بندے کس طرح کنٹرول کریں گے کس کس کو چیک کرے گی یہ جنسی ہیں باقی اپنے طور پر وہ لو کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز کو روکا جائے ابھی جو گلگت بلدیستان میں پروٹیس چال رہا ہے اس کی ذمہ دار بھی انڈیا ہے سر دیکھیں لازمی سی بات ہے اس میں کہاں پہ حالات کیسے جا رہے ہیں اس کا ذمہ دار بھی انڈیا یعنی مہنگائی کر رہا ہے سر مہنگائی جو اوری ہے وہ دیکھیں گلتیاں ہماری ہیں مہنگائی کے اوپر مہنگائی کے اوپر انڈیا کا نام نہیں مہنگائی ہماری اپنی گلتیاں ہم لوگ اس کا سلوشن کرنا چاہیے اب ہم لوگ سلوشن کر کوئی نہیں رہے مرگی کہاں پہ چلے گی جس کا بھی اس کو پکڑو بھائی اس کو پکڑو اندر کرو مرگی سستی کرو غریب عوام کو ملے مرگی کتنے روپے کلو ملے گی پانچ سو روپے کلو مرگی گریب آدمی کس طرح کرے گا غریب آدمی یہاں پہ جو ڈیڑھ سو روپے کھانے گا ملتا وہ کس طرح پورا کرے گا یہ پبلک کی سوچ کیسے بدلی جائے گی مطلب ہمیں جو لولی پاپ کہہ سکتے ہیں ہم دے دیا جاتا ہے کہ مطلب یہ دے دیا جاتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے ابھی تو ہماری گورنمنٹ بھی اگر کوئی چینج ہوتی ہے ہم یہ کہہ دیتے ہیں اس کے پیچھے بھی انڈیا کا ہاتھ ہے عمران حان صاحب کی جب گورنمنٹ چینج ہوئی دونوں نے کہہ دیا جی امریکہ نے اور انڈیا نے مل کے کروائی ہے مطلب ہر چیز میں ہی ہم انڈیا کو لے آتے ہیں پھر ہمارا مزاق بنتا ہے دنیا میں سار دیکھیں نا وہ بکتا زیادہ نا اب خان صاحب نے کہا امریکہ کی سادش ہے وہ زیادہ بکی پھر اس کو کہا گیا انپورڈٹ اکومت آگئی ٹھیک ہے وہ جیسے ہوئی ان کو سب کو پتا یعنی پبلک اسے پسند کرتی ہے پبلک پسند کرتی ہے ہماری بکتا ہے یہ زیادہ بکتی ہے پبلک میں اویرنیس کیسے آئے گی دیکھیں پبلک کو شعور آنا چاہیے پڑھنا چاہیے پہلے دیکھنا چاہیے پبلک ہماری سنتی میری بات سنے گی پبلک اٹھ کے باگ جائے یہ چیز ہوگی نہیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ یار یہ چیز سچی ہے کہ جھوٹی ہے نہیں دیکھتے ابھی بھی وہ جو واقعہ ہوا ہے خان صاحب کے تھا انہوں نے اسی کے اوپر کر دیا جی ہاں جی اسے گولیاں لگیں لگیں ہیں یا نہیں لگیں اس پہ پہلے دیکھو تو اتنا لمبا پلستر تو ہوتا نہیں ہے زخم کے اوپر پلستر نہیں ہوتا زخم کے اوپر پلستر کر لیا یہ تو انہیں زیادہ بہتر پتہ ہے لیکن جو انہوں نے بات کیا کوئی بھی کسی پر الزام لگاتا ہے اس کے اوپر پبلک کو چاہیے کہ وہ پہلے تحقیق کرے پہلے تھوڑا سرچ کرے اگر ہم کہتے ہیں جی امریکہ نے یہ کروا دیا اگر ہم کہتے ہیں انڈیا نے یہ کروا دیا ایک دفعہ آپ دیکھ لیں کہ انڈیا کیوں کروائے گا اور اگر لیٹس پول انڈیا کروانا چاہتا ہے امریکہ کروانا چاہتا ہے تو ہم کیوں موقع دیتے ہیں جب ہم ریسرچ کریں گے سرچ کریں گے تحقیق کریں گے تو شاید پھر ہمیں سچ اور جھوٹ کا پتہ چلے گا اچھا لگا آپ سے بات کریں سلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام حمزہ حیدر شاہ آپ کا نام محمد چھوئے کیا کرتے ہیں سر پروپٹی کا کام ہے پروپٹی کا کام کرتے ہیں میرا ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹم جو موجودہ کنڈیشن ہے بلوچستان میں پروٹیس چال رہے ہیں حکومت کے گینس اس کے علاوہ گلگت بلدستان میں پروٹیس چال رہے ہیں گورنمنٹ کے گینس اس کا ذمہ دار کون ہے اکثر یہ کہہ دیا جاتا ہے جی یہ جو ہو رہا ہے گلگت بلدستان میں جو بلوچستان میں اس کا ذمہ دار انڈیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کا ذمہ دار انڈیا ہے یا پھر ہم حد ذمہ دار ہیں ہوں گے ہمیں حکمران اس طرح کا ملے گا ٹھیک ہے جس طرح کی ہماری کام ہے ہمیں اسی طرح کے حکمران آگے ملے ہیں جیسی ہماری سوچ ہے ویسے ہمارے لیڈرز ہیں جس طرح کی ہماری سوچ ہے ہمیں اپنی سوچ کے مطابق اگلا بندہ مل رہا ہے آپ نے یہ سنائی ہوگا اکثر بلکہ ہم سنتے ہیں خاص طور پر بلوچستان میں یا پھر اگر کشمیر والے سائٹ کی بات کریں گلگت بلدستان کی بات کریں وہاں پر کچھ ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے ال� نظام لگاتے ہیں انڈیا پہ یہ کہتے ہیں کہ جو کروا رہے ہیں انڈیا کروا رہے ہیں یہ بتائیں لیٹس پوز ایک منٹ کے لیے مانتے ہیں اگر وہ کروا بھی رہا ہے ہم ایسی نوبت کیوں آنے دیتے ہیں ہم نراز کیوں کرتے ہیں اپنوں کو سر اگر ہم نے تو اپنے ملک کو ٹھیک کرنا ہے نا تو سب سے پہلے ہمارا جو ملک ملک پاکستان کلمے کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا ہے ٹھیک ہے ہمیں اس میں اسلامی نظام لانا چاہیے اس میں اسلامی نظام لانے کا مقصد یہ ہے کہ مث اور کے ہاتھ فیل وقت کاٹ دیے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو کتنے ایک لوگ ایسے ملتے ہیں جن کے ہاتھ کاٹے جا چکے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں ملتے بوس کہ ایک کو دیکھ کے سو بندہ چوری کرنے سے ڈرتا ہے تو پھر پاکستان نو ڈاوٹ کلمے کے نام پر بنا ہے لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے تو پچھتر سال میں ہم نے اسلامی قانون کیوں نہیں لائے ٹھیک ہے بات ہم پوری دنیا میں شاید صاحب سے زیادہ اسلام کی بات پاکستان کرتا ہے تو پھر حد اپنے گھر میں ہمار بات کر دیا آپ نے میری وہی بات روپیٹ تفصیلاً کر دی کہ جو میں نے آپ سے پہلے کی کہ ہم جس طرح کے ہمیں حکمران غلط ہم ہوتے ہیں غلط ہم ہیں ٹھیک ہے زیاء الحق نے جو اگر ان کی بات کی جائے انہوں نے یہ تھوڑا سا نظام لایا تھا تو انہیں یہ کہہ دیا گیا تھا یہ تو بہت مطلب یہ ہے کہ وہ مطلب پسند نہیں کیا گیا اس طریقے سے سرے ہر بات کا لبے لباب انڈ پہ یہی نکل رہا ہے کہ ہم جس طرح کی ہمارے ہم کام کریں گے ہمارا یہ ملک ہے ہم نے اس کو سمار رہا ہے کیا وجہ ہے کہ ہر چیز میں خاص طور پہ جب کہیں پہ پروٹیسٹ ہوتا ہے تو یا پھر کہیں پہ بلوچستان میں یا گلکت بلستان میں کچھ ایسا آتا ہے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں جی انڈیا نے کروایا وجہ کیا ہے انڈیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی انوالمنٹ کرتا ہے دیکھیں یہ جو بلیم گیم ہے ایک قسم کی بیسکلی جو مسئلہ ہے نا وہ ہمارے اندر ہی ہے اگر ہم لوگ ٹھیک ہو جائیں گے تو ہمارے جو ہے نا یہ پروٹیسٹ وغیرہ بھی ختم ہو جائے گا اب گورنمنٹی انیشیئیٹ لے لیتی ہے پروٹیسٹ کا ہم دیکھیں انیشیلی جو بھی کوئی مسئلہ مسائل آتے ہیں تو اس میں ان کا کام یہی کہ پروٹیسٹ ہی کرنا ہے دیکھیں نا اب آٹا نہیں ملے گا اب روزگار نہیں ملے گا پروٹیسٹ تو ہوگا آٹا نہیں ملے گا تو اس کا بھی ذمہ دار ہم امریکہ کو کہہ دیں گے یہی کہہ دیں گے جو پوری دنیا کے جو نان مسلم ہیں وہ پاکستان کے گینس ہو چکے ہیں یہ سوچ کیا اب کب بدلے گی پبلک کی بھی اور گورنمنٹ کی بھی یہ سوچ کب بدلے گی اب گربت ہے عوام ٹھیک ہے عوام جو انہیں اس وقت بہت ہیوی سفر کر یہ گربت کی وجہ سے غصے میں غصے میں تو ایکنومک کنڈیشن ہی پاکستان کی نہیں ہے سیچویشن ایسی ہے کہ لوگ جو ہے نا بلکل ہی مطلب ان کے پاس جو ہے نا سرف کرنے کے لیے پیسہ ہی نہیں ہے تو جب تک کنڈیشن ہماری ایکنومک جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوگی لوگ کے پاس پیسہ نہیں آئے گا جابز نہیں ملیں گی تو بیروزگاری بھی بڑی ہے تو عوام جو ہے نا سفر بھی کر رہی ہے تو یہ ساری سیچویشن جو ہے نا اب اس وقت گورنمنٹ کو انیشیئیٹ لینا پڑے گا آئی تنگ کے الیکشن ہونے چاہیے دوسروں پر الزام لگانے کے کبھی امریکہ پر الزام لگانے کبھی انڈیا پر کبھی یہودیوں پر کبھی اسرائیل پر مطلب الزام لگانے سے کوئی فائدہ ہے یا نقصان ہے کوئی فائدہ نہیں ہے انڈیا کے چینلز بھرے پڑے ہیں الزام پاکستان پر لگتا رہتا ہے لگتا رہتا ہے مگر پاکستان کو اس کی کیا ٹینشن ہے کوئی اٹینشن بھی نہیں دیتا تو الزام بازی کا فائدہ آئی تنگ کے جو یہ الزامات ہیں اس الزامات کی گیم سے ہمیں آگے نکلنا چاہیے اور پلاننگ ہونی چاہیے کیا ہم نے اپنے ملک کو کیسے چلانا ہے کیسے رلیشن کیسے نیبر کے ساتھ بہتر کرنے آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ یا کوئی بھی نیبر کنٹریہ اس کے ساتھ رلیشن خراب کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں بالکل بھی نہیں بڑھ سکتے ہم سائے آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ والا گھار اس کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو آپ کو ٹینشن رہے گی کہ آپ ریلیکس رہیں گے دیکھیں وہ ہم سائے سے لڑائی بھی رہے تو اس نے رہنا ادھر ہی ہے اور اگر نئی بھی رہے گا تو پھر ٹینشن تو اس طرح ریزولف ہونی نہیں وہاں پہ کھڑاگ ہو پنجابی کی مسائل ہے جتے پانڈے ہوں انہوں تھے کھڑاگ ہوئی جاندہ ہے رلیشن کیسے بہتر کر سکتے ہیں ہم اپنے نیبر کنٹری کے ساتھ بہتر کرنے سے پہلے ہم اپنے نیبر ہم سائے جو ہمارے ملکے پاکستان میں رہتے ہیں پہلے ہم ان کے ساتھ اچھا کریں یہ نہیں پتا کہ ہمارے گھر میں کے ساتھ والا جو گھر ہے ان کے افراد کتنے ہیں اپنے گھر کے ساتھ والے گھر اچھا لگا ان سے بات کر کے آپ کا نام کیا کرتے ہیں گارمنٹس کا کام کرتے ہیں میرا ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان میں بلوچستان میں بھی پروٹیس چال رہا ہے گلگت بلدستان میں بھی پروٹیس چال رہا ہے اس کے علاوہ پنجاب کے مصرف ایریاز میں پروٹیس چال رہا ہے لیکن جو گلگت بلدستان میں پروٹیس چال رہا ہے ہماری میڈیا یا کہیں نہ کہیں کچھ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اس کے اندر انڈیا انوالو ہے اس کے اندر برونی طاقتیں انوالو ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے ہم پبلک ذمہ دار ہیں ہماری گورنمنٹ پاکستان کی ذمہ دار ہے یا پھر انڈیا انوالو ہے نہ انڈیا نہ امریکہ کوئی چکر نہیں موجودہ حکمران بھی ہیں اوصاب کا حکمران بھی ہے گلگت بلدستان میں حکومت کس کی ہے پی ٹی آئی کی ہے ادارے ہیں یہ سب ان کے یہ ہیں ہم کسی ایک بندے کو ٹارگٹ کریں نا کہ امران خان گلتے شبار شیف گلتے زرداری گلتے اسٹیبلشمنٹ ہیں ادارے ہیں اس سب میلی جلی ایک فیملی ہوتی ہے فیملی نے ہی اپنے گھر کو سمارنا ہے اور اس کو ہی پگاڑنا ہے میں اسی سے اگری کرتا ہوں لیکن میری آپ شاید بات سمجھے نہیں ہے ہم کیوں پھر مطلب ہمیں یہ کیوں تاثر دیا جاتا ہے یا کیوں ہمارے دھماغ میں یہ بٹھایا جاتا ہے کہ یہ انڈیا کروا رہا ہے انڈیا جو کروا رہا ہے وہ ایک دہشت گردی کا ہے اب یہ پیاد جو گھر کی پیداوار ہے مہنگائی ہو گئی وہ بھی انڈیا پیاد دو سو بیسی روپے کے جی سٹم دو سو دائیسی روپے کے جی بک رہا ہے بیس تیسی روپے کے جی لگ رہا ہے یہ کر کی پیداوار ہے اب وہاں کیا کریں کہ یہ سرکاری لے ریٹ کیا بات سرکار خیتی بڑی کرتی ہے ایک ٹیمارٹر چار سے پانچ روپے کے لوگ نکلتا ہے یہاں ساٹھ روپے ستر میں بکتا ہے یعنی کہ اس میں اگر وہ چار پانچ روپے ہے پانچ روپے خرچا ہے دا سر پہ ہو گیا گورمنٹ کھا رہی ہے ادارے کھا رہے ہیں مہنگائی کس نے کی ہمارے ہماری گورمنٹ وغیرہ نہیں جو کردے اب آگی بات کردوں کی کردہ میں نے کہہ لے لیکن آپ کو آپ کی بہتری کے لیے رہے ہیں کس بہتری کے لیے کہ عوام کو سہولت دیں گے آپ کو سہولت ہے عوام کو کہا تو یہ جاتا ہے میں وہی پوچھو آپ کو سہولت ہے ہم میں نظر تو نہیں آ رہی بات ہو جی نا جب سہولتا آپ کو نہیں مجھے نہیں میرے بھائی میرا کام اگر میرے دوروز کا آٹھ سو ہزار بارہ سو پندر سو دو دار کمات ہوں کمائی تو ہوئی یہ اور مہنگائی اخرجات دیکھیں کہ ڈیلی خرچہ ہے ہزار پہ کا کمائی یہ چار سو روپے کی پانس سو روپے کی کیا کروں میں ہم اپنی غلطیاں دوسروں پر کیوں ڈال دیتے ہیں کہ جان چھڑوانے کے لیے ایسے کرتے ہیں کہ اپنی غلطی کی الزام ہم کسی پہ لگا دیتے ہیں یا پھر ہمیں ایک عادت ہو گئی ہے اور دوسرے نمبر پہ ایسے بہتری آ سکتی ہے جب تک ہم کسی پہ الزام لگاتے رہیں گے سر یہ آپ نے ٹیفی بارٹن کیوں رکھیں ہیں کیوں رکھیں ہیں تاکہ کوئی اگر غلطی کرے اس کو جرمان نہ کریں نہیں ایک آدمی وہ پانچ دار بندوں کو اونلی سے رکھ لیتا ہے چھوئے روک چار سیڑے ہیں چار سو دو سو دائیسو گاڑی کھڑی ہوتی ہے ہزار گاڑی ہوئی ہزار گاڑی میں لوگ کتنے ہیں ہزار گاڑی میں دو تین چار پانچ در چار پانچ دار بندوں کو ایک اونل سے رکھتا ہے وہ دسپلن ہیں وہ ادارہ ہیں بہتری کیسے آئے گی لازم میں یہ بتا دیں جب تک زمیر نہیں جا گے گا جب تک اس کے بندے کو خدا کا خوف نہیں آئے گا ہمارے جج صاحب آنے ان کو وقت کے قاضی ہیں جواب دینا ہے آگے نہ دے افسر ہے نہ دے جواب آگے جواب دینا ہے ہر ادارے نے ہر سیاست دانے میں نے بھی میں نے بھی ٹھیک ہے میں جھوٹ بولوں گا اس کو جواب ہے سچ بولوں گا اس کو جواب ہے میں نے دینا ہے ٹھیک ہے کبر میں اندھیرہ بڑھا ہے ایسے ہی ہے اور کفن میں جیب نہیں ہے جب ان کو لوگوں سمجھ جائے گی سب پسیدہ ہو جائے گا اچھا لگا آپ سے بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام محمد نعیم کیا کرتے ہیں میں کام کرتا ہوں مزدور ہوں جی کام کرتے ہیں مزدور ہیں آپ کا نام عالم شہر جی میرا سوال یہ ہے اسلام پاکستان کی جو مجودہ کنڈیشن ہے جو حالت ہے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں جگہ جگہ پہ کبھی بلوچستان میں پروٹیسٹ ہوتا نظر آتا ہے کبھی گلگت بلدیستان میں کبھی کشمیر میں کبھی پنجاب میں پروٹیسٹ ہوتا نظر آ رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے حکومت پاکستان کی گورنمنٹ ذمہ دار ہے پبلک ذمہ دار ہے یا پھر کوئی جو ہم کہہ دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں یہودی ذمہ دار کبھی کہتے ہیں جی امریکہ ذمہ دار انڈیا ذمہ دار کون ذمہ دار ہے پہلے تو اس ملک کی جو ابھی حکومت ہے جو وہ ذمہ دار دوسرا انڈیا ہمارے پیچھے انڈیا پڑا ہوا ہے اور یہ جو ہماری حکومت ہے اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے کیسے ہماری حکومت کیسے انڈیا کے ساتھ ملی ہے انڈیا کو کیا مطلب کیا فائدہ کیا فائدہ کیا انڈیا ہم کو مطلب نیچے گرہ نیچے دکھانا چاہتا ہے یہ اپنا فائدہ لے رہے ہیں ان سے اپنا فائدہ لے رہے ہیں ہماری حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے حکومت ہی فائدہ لے رہی ہے ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے حکومت کا کیا قصور ہے یعنی اگر اس کے ساتھ ملی ہے تو اس کے اندر حکومت کا کیا قصور ہے اور حکومت کا کیا فائدہ کیا فائدہ یہی ہے کہ ان کا بزنس ہے ادھر ان کا بزنس ہے یہی فائدہ ہے اس لئے ہاں جی اس لئے ہم کو مطلب ہمارے ہماری اوپر حملی ہو رہے ہیں تمہاکی ہو رہے ہیں یہ سارا انڈیا کروا رہا ہے انڈیا کروا رہا ہے لیکن اگر ہماری ایسی سوچ ہوگی آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارا نیبر ہمارا ہمارا الیکشن ہوں گے